بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا کپ میں نے پھٹا ہوا دہیز میں آیڈ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہم اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی آیڈ کریں گے ہم بہت زیادہ رنی نہیں بنائیں گے لیکن تھوڑی سی لیکویڈی بنائیں گے کیونکہ ہم اس کو گوندیں گے نہیں اس کو ہم فرائنگ پان میں یا توے کے اوپر اسی طرح پھیلا کے اور ڈو بنائیں گے اس کی ڈو اتنی زبردستی تھی کوئی سے تیار ہو جاتی ہے اب یقین مانے کوئی نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے سوجی کی بنائی ہے اور میں دیکھی تو آپ ہم ہم ہیسٹ لگا کے رکھتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا بہت جلی سے بڑی سوفٹ سی فلفی سی ڈو تیار ہو جائے گی جب پیزہ کھانے کا موڈ ہو بچوں کا یا آپ کا تو اس کو فٹا فٹ سے بنائیں اور اس کو سرف کر دیں یہ دیکھیں پاندس منٹ کے لیے میں نے رکھ دیا ہے اتنی دیر میں ہم اپنی دوسری چیزیں تیار کرتے ہیں ڈیڑھ سو گرام میں نے چکن لیے چھوٹی چھوٹی کٹی اس میں نمک آٹ کیا ہے بسی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون گوٹی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر ہم ایک پینچ فوٹ کلر ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سا اس میں کلر آ جائے اور اس کو ہم اب اچھی طریقے سے مکس کریں گے بہت سمپل اینڈ ایزی میتھڈ سے ہم بنا رہے ہیں اس وقت اور یہ اس طرح سہے کہ کبھی بچوں کا موڈ ہو کچھ شام کے ٹائم میں سنیکس میں کوئی چیز نہ ہو تو فٹا فٹ سے آپ اس کو بنا لیں بننا پیزا بنانے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے ڈو ریز کریں اور اس کے بعد آپ بنائیں لیکن یہ آپ اتنی کوئک سی بنا لیں گی فٹا فٹ ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں آئل ایٹ کیا ہے اب میں اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں کوکنگ کا پروسیز اس کا فائیو ٹو سکس منٹ ہے ویسے کہ دس منٹ کے اندر ساری چیزیں پورا پیزا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو اس لئے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی مزے کا پیزا بنتا ہے اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے دو منٹ تین منٹ تک تاکہ جو ایک گونلسٹک کا نیا بوٹیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں فٹا فٹ سے ہو جائیں گی یہ اب دیکھیں ہماری دو ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر میں ایک پینچ بیکنگ سوڈا ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہے اور ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اہلے ہم نے نہیں ڈالا تھا بیکنگ سوڈا اور نہ دو جو ہے مہت زیادہ پھول جاتی ہے تو پھر وہ بلکل لاسٹ سٹریج میں اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم بس اس کی یہ ہماری دو بلکل ریڈی ہے اب دیکھیں ایک پین میں میں تھوڑا سا آئل سے اس کو گریس کر رہی ہوں اور اس کے اندر یہ ہم ڈو جو ہے اس کی پوری پھیلا دیں گے اور تھوڑا سی ٹھیک لیئر جیسے ڈو کی ہوتی ہے اس طرح سے ہم اتنی ہی بنائیں گے آرام سے اس کو آپ پھیلا دیں فلم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ تیز آنچ میں آپ نہیں بنایا اس کو ورنہ ڈو جو ہے نیچے سے جل جائے گی اور پک نہیں پائے گی اور اس کو ہم دو سے تین میرٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ پک جائے گی اتنی دیر میں ہم سوس تیار کر لیتے ہیں کچپ لیا ہے میں نے کالی مرچ لیے کٹی لال مرچ لیے اور تھوڑی سی مکس ہرپ لیے میں نے اس کے اندر آپ جائیں تو بنا بنایا آپ لے رہیں پیزا ڈو پیزا سوس وہ بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو اس طرح سے آپ پریپیر کر لیں یہ دیکھیں تھوڑی سی سبزیاں میں نے کٹ کے رکھی ہیں پیاز شملہ مرچ اور ٹیماتر اور یہ موزریلا چیز اب یہ دیکھیں ہماری ڈو دیکھیں ایک سائٹ سے ہو چکی ہے نون سٹک پین ملے بہت آرام سے یہ ہٹ گئی ہے اس طرح سے ہم پلٹ کے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی ہماری ایک سائٹ سے فلیم میں نے اتنی رکھی تھی کہ بلکل بھی کلر اس کا خراب نہیں ہوا ہے اس کے اوپر ہم ایک سائٹ سے ہم نے پلٹ دیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ اس کے اندر سوس لگائیں گے پہلے سب سے پہلے پورے میں سپریٹ کریں گے اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اچھے سے سوس سپریٹ کر لیں اس کے اوپر اس کے بعد ہم اس کے اندر چیز اچھے سے سپریٹ کریں گے اب اس کے اندر ہم چکن کی لیئر لگائیں گے آپ چاہیں تو صرف سبجیوں کی بھی بنا سکتے ہیں جیسا آپ کا دل چاہے بیف کا بھی بنا سکتے ہیں اس کو کیمے کا بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر میں ترسی پیاز شملا مرچ اور ٹیمارٹر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں اچھے سے چیز اوپر لگاؤں گی چیز تو بھر کے لگا دیتے ہیں بچوں کو ویسی بہت پسند ہوتی ہے تھوڑی سی کٹی مرچ اس کے اوپر سپریٹ کیے اور تھوڑی سی اوریگانو اس کے اوپر سپریٹ کر دیے اور اس کو اب ہم تین چار منٹ کے لیے اور اس کو ہم سلو فلیم پہ لگا دیں گے دیکھیں ہمارے تین منٹ کے بعد دیکھیں بلکل پیزا ہمارا ریڈی ہے اور کتنی ایزیلی اتری آیا ہے ٹوٹا بھی نہیں ہے باہر نکل آیا چیز بھی دیکھیں پوری ملٹ ہو چکی ہے بہت زبردست سا پیزا بنائیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ